فرینڈس اللہ تعالی نے جو سمندر کے اندر مخلوق پیدا کی ہے جن میں مچھلیاں سب سے نمائع ہیں جسے ہر قوم و نسل کا انسان پسند کرتا ہے شاید ہی کوئی ایسا ہوگا جسے سمندری مخلوق میں مچھلیاں پسند نہیں ہوں گی کچھ لوگ پانے کے لیے اور کچھ لوگ کھانے کے کچھ لوگ پکڑنے کے شوقین ہوتے ہیں مچھلیاں پانی کے اندر رہتی ہیں اور اتنی تجربات ہوتے ہیں ان کے اوپر اتنی تحقیقات ہوتی ہیں روز ایک مچھلی کی نئی قسم دریافت ہوتی ہے کہ جناب یہ بھی ایک نئی قسم ہے آج کی ویڈیو میں ہم جس مچھلی کے بارے میں بات کریں گے پوری کمپلیٹ ڈیٹیل جانیں گے وہ ہے جناب گھسر فش یا گروپر فش کے نام سے جانا جاتا ہے اس فش کے بارے میں کمپلیٹ ڈیٹیل کہ جناب یہ فش کہاں ہوتی ہے کیسے رہتی ہے کیسے پکڑی جاتی ہے کیسے کھائی جاتی ہے اور یہ دنیا میں رہتی کس طرح سے ہیں کس طرح کے کلرز ہوتے ہیں ان کے پوری کمپلیٹ ڈیٹیل آپ کو دیں گے اگر آپ نے میرے چینل میری مرضی ون ایم محب خان کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دیجئے گا بیل آئیکن کو ضرور پیس کر دیجئے گا تاکہ آپ کو میری نئے آنے والی ویڈیو کے نوٹیفکیشن ٹائم لی مل سکیں اور آپ میری پچھلی ویڈیو جو میں نے مچھلیوں کے بارے میں مختلف قسموں کے بارے میں منائی ہیں اپلوڈ کی ہیں وہ آپ دیکھ سکیں تو بغیر بغضائی کیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور جانتے ہیں کہ سرفش کے بارے میں فرینڈس گروپر مچھلی ایک گہرے سمندری پانی کی مچھلی ہے جو سمندر کی گہرائی میں پائی جاتی ہے اور گرم سمندر میں اس مچھلی کے مو سے ایک طرح سے تھوک نکلتا ہے جھاک نکلتا ہے اسی لئے نورملی یہ بالکل تھنڈے یا درمیانی سمندروں میں پائی جاتی ہے عام طور پر یہ مچھلی یا تو سبز رنگ کیے ہوتی ہے یا بھورے رنگ کیے ہوتی ہے ہم اگر پاکستان میں دیکھتے ہیں تو موسٹلی بھورے رنگ کی نظر آتی ہے اس میں بلیک سپورٹ نظر آتے ہیں اور یہ گرین بی ریڈش بھی نظر آتی ہیں اس کی پرجاتیاں یعنی کے قسمیں اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ آپ کو میں کیا بتاؤں آپ کو میں ایک پیکٹوریل ڈائیگرام دکھاؤں گا جس میں آپ کو نظر آئے گا کہ یہ کتنے قسم کے گسر یا گروپر فش یا ہومر یہ تینوں نام اسی فش کے ہیں اس کے علاوہ اگر گسر مچھلی کی بات کریں تو یہ گروپ جس گروپ سے یہ تعلق رکھتی ہے مچھلیوں کے وہ عام طور پر مضبوط جسم اور بڑے موک کے ساتھ ٹیلیو سسٹ میں چلتا تھا اور یہ لمبی دوری یعنی کہ زیادہ دور تک دسٹنس تک یہ تیرنے کے لیے مشہور نہیں ہے اور نہ ہی یہ بہت زیادہ پرتی لے ہوئے اور ان کا اگر وزن اور میٹر جو ان کی لیندھ ہے مچھلیوں کی وہ دیکھی جائے تو یہ ایک میٹر تک کی لمبی اور سو کلو گرم وزن تک کی غیر معمولی مچھلی بھی آپ کو نظر آ سکتی ہے یہ اتنی بڑی بھی ہو سکتی ہے اور چھوٹی آپ کو ایک فٹ تک کی بھی نظر آ سکتی ہے تو اس میں کوئی حیران گن بات نہیں ہے بظاہر یہ اتنی بڑی گروپ کی ہے اور کافی حد تک ایک سمندر کی مچھلی یا ایک ہی سمندر میں دو جگہوں سے ڈیفرنٹ قسم کا گھسر آپ کو مل سکتا ہے اور آپ حیران ہو سکتے ہیں کہ یہ گھسر کی کتنی قسمیں ہیں جو ایک ہی سمندر میں پائی جاتی ہیں ان کے جبڑوں کے کنارے پر زیادہ دانت نہیں ہوتے شکار کو کٹنے کے بجائے یہ نگل جاتے ہیں لیکن ان کی گردن کے اندر دانتوں کی بھاری پلیٹے لگی ہوتی ہیں وہ عادتاً مچھلی یہ جو گھسر ہے یہ عادتاً مچھلی اوکٹوپس اورکیسٹیشن جو سمندری جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں وہ کھاتے ہیں کچھ قسمیں اس کی ایسی بھی ہیں جو کہ انسانوں پر حملہ کرنے یا اپنے شکار پر حملہ کرنے کو بھی ترجی دیتے ہیں اگر کوئی مچھلی پاک پانی میں ایسی ہو تو یہ اٹیک بھی کر سکتی ہیں ان کی کچھ قسمیں ایسی بھی ہیں جبکہ دوسری اس کی جو نسلیں ہیں جو ویسٹن یورپ پر نظر آتی ہیں وہ شکاری طور پر جانی جاتی ہیں سب سے زیادہ سی قسمیں انسانوں پر مولک حملے کی خبروں کی یہ جو اپین ہیلس لینیسوٹس یہ ایک اس کا گروپ ہے جو کہ انسانوں پر بھی اٹیک کرتا ہے یہ شکل سے بڑی خطرناک معلوم ہوتی ہیں کیونکہ ان کا مو بڑا ہوتا ہے اور جو دھڑ ہے وہ بہت چھوڑا ہوتا ہے اور آپ اس میں اندازہ نہیں کر سکتے کہ یہ آپ کو ایک سے دیڑ میٹر تک کی لینٹھ والی مچھلی بھی مل سکتی ہے جو کہ سو کلو وزن کے ساتھ ہوتی ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ان کے مو اور گال میں ایک چوسنے کا طاقت و نظام ہوتا ہے جو کہ ان کے شکار کو اندر کی طرف دھکھیل دیتا ہے جب یہ اسے شکار کرتے ہیں وہ بڑے بڑے پتروں کے نیچے اپنی پناگائیں اپنے رہنے کے لیے جگہ بنانے کے لیے اپنے مو کا استعمال کرتے ہیں کیونکہ ان کا مو کافی سالیڈ اور بڑا ہوتا ہے اور اگر یہ ریت میں کچھ جگہ بنانا چاہیں تو یہ اپنی ریت میں ریت خود بھی دیتے ہیں سو اندر کے اندر ریت خود کے بھی اس میں بیٹھ سکتے ہیں یہ ڈیفرنٹ لوکیشن پسند کرتے ہیں ان کو ہر طرح سے کبھی کورل پتروں کی چٹانے کبھی زمینیں ان کو اس طرح کی جگہیں بہت پسند ہوتی ہیں اب آپ کے ذہن میں ایک سوال گروپر مچھلی کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے تو جناب گروپر ایک پتلی اور نیم یعنی کہ نم مچھلی ہوتی ہے ویٹ مچھلی ہوتی ہے جو الگ لیکن ہلکے ذائقے والی ہوتی ہے جس میں بڑے بڑے فلیکس ہوتے ہیں اور ایک مضبوط ساخت ہوتی ہے سٹرکچر اس کا بہت مضبوط ہوتا ہے ریڈ گروپ یعنی کہ ریڈ جو آپ کی گسر ہوتی ہے اس کا ذائقہ بلیک گسر کے مقابلے میں قدرے میٹھا ہوتا ہے یعنی کہ ریڈ کو زیادہ پسند کی جاتا ہے ہلکا ہوتا ہے اور اس سے ان دونوں سے بہتر سمجھ جاتا ہے یعنی کہ جو براؤن ہے اس سے بھی زیادہ بہتر ریڈ کو سمجھ جاتا ہے لیکن پاکستان میں میں نے ریڈ دیکھی نہیں ہے اور ایک خاص بات جو میں نے مجھے میرے سبسکرائبر نے بھی بتائی اور میں نے لوگوں سے ریسرچ کر کے بھی پوچھی کنفرم بھی کی اور مجھا پتہ لگا کہ جناب گسر مچھلی ایک ایسی مچھلی ہے کہ اگر آپ اسے پانی سے شکار کرتے ہیں اور شکار کرنے کے بعد تین سے چار گھنٹے اسے بغیر پانی کے اگر آپ رکھتے ہیں تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا تین سے چار گھنٹے بعد بھی آپ اسے پانی میں چھوڑیں گے تو یہ پانی میں تیرنا شروع ہو جائے گی اتنی لائیو مچھلی ہوئے ویسے یورپ میں اس کو ایک ڈرپوک مچھلی کے طور پر بھی سمجھ جاتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بہت ڈرپوک ہے سلو تیرتی ہے اور ایک ڈرپوک مچھلی ہے لیکن اب اس کی کون سی قسم ڈرپوک ہے یہ تو بہت ڈیٹیل سٹیڈی ہو جائے گی تاکہ آپ لوگوں کو ہم بتاؤں گا تو وہ بہت کافی لمیل ویڈیو بن جائے گی اس پر لیکن میں نے آپ کو دونوں اس کے پہلو دکھا دیئے کہ یہ ڈرپوک تو ہے لیکن کچھ اس کی قسمیں ایسی ہیں جو شکار کرتی ہیں جو اٹیک بھی کرتی ہیں جو خود شکار کر کے مچھلیاں کھاتی ہیں اور انسانوں پر بھی حملہ کرنے میں آگے آگے ہیں فرنڈز اگر آپ نے کبھی میڈلیسٹ یا خلیجی ممالکہ سفر کیا ہے تو آپ کو امدہ کھانے کے ریسٹرینٹ کے مینیو میں اگر گھسر مچھلی نہ ملی تو ایسا ممکن نہیں مہمان نہیں سکتا یہ ایک بہت بڑی مچھلی ہے جو کہ میڈلیسٹ میں سب سے زیادہ پسند کی جاتی ہے اور پاکستان کی برامداد میں سے ایک ہے گھسر مچھلی کا ایک وسیع برامداد میں حصہ ہے اور یہ پاکستان میں اس کی بہت ساری قسمیں پائی جاتی ہیں یہ اپنی میٹھے جائکے کی وجہ سے پوری دنیا میں پسند کی جاتی ہے اور یہ کھانا پکانے کے لیے اور مختلف طریقوں سے کھانے میں پکانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے جائکے اور پروفائل کے حساب سے اگر میں دیکھا جائے تو یہ ایک دبلی پتلی میں مچھلی کھانا پکانے کے دوران آپ کو دیتی ہے بہت زبردست خوشک ہونے کے احساس میں سے زیادہ پکانا مشکل ہو سکتا ہے یہ خوشک ہونے کا ڈر ہوتا ہے کہ یہ خوشک نہ ہو جائے اس لیے اس کو زیادہ پکایا نہیں جاتا اس کو پکانے کے بعد اس کو کانٹے میں سے الگ کرنا بہت ہی آسان ہے بہت ہی نرم مچھلی ہوتی ہے اور بہت ہی اچھی کھانے میں لذیذ ہوتی ہے اگر میں اس کی نام کی بات کروں تو آپ کو یہ اگر آپ میڈلیس میں جاتے ہیں تو یہ ہمور کے نام سے آپ کو جانی جاتی ہے اور اگر آپ یورپ میں امریکہ میں ہوتے ہیں تو گروپر کے نام سے جانی جاتی ہے پاکستان میں اس کا جو مقامی نام ہے وہ گھسر چننی نمبو اور لٹاری کے نام سے یہ جانی جاتی ہے چاروں نام اس کے ہیں اگر سائنٹیفکل نیم کے بات کریں تو اپن ہیلس بلکری کے نام سے اس کا سائنٹیفک نیم ہے اور اگر میں اس کی فیملی کی بات کروں جو آپ پاکستان میں پائی جاتی ہے وہ سیرا نیڈا آئی یہ اس کی جو ہے فیملی ہے جو پاکستان میں پائی جاتی ہے ویسے تو پاکستان میں اس کی بہت ساری قسمیں بھی ملتی ہیں اگر اس کی میں رہنے کی بات کروں تو یہ سمندری مچلی ہے جو کہ تقریباً 30 سے 105 میٹر گہرائی میں کم گہرے پانی میں لیکن سمندر کے بہت ڈیپ میں بھی پائی جاتی ہے اور یہ نرم سبسٹیٹ پر اپنی بلکل جڑوں میں جا کے رہنے کی صلاحیت رکھتی ہے اس کو پکڑنے کا طریقہ وہی گلنٹس اور لائن گیرز کا استعمال کرتے ہوئے پکڑا جاتا ہے فرینڈز اگر اس کے رنگ کی بات کروں تو سر جسم اور ڈوسل جو اس کا پنکہ نماز جو اس کی کانٹے ہوتے ہیں اور کارڈل فین کے جو اوپری اسے پر متعدد سیاہ بھولے رنگ کے دھبوں کے ساتھ بھولی سے جامنی رنگ کی جو اس کی رنگت ہے وہ نظر آتی ہے اس کی بات کروں تو یہ ایک کلو سے پانچ کلو تک سائز میں مل سکتی ہے سہت کی بات کروں تو سہت کے لیے بہت ہی اچھی ہے بلکل بلڈ پیشر بھی اچھے رکھتی ہے دل کے لیے بہت زبادستے اور ایمیون سسٹم کے لیے ہڈیوں کے لیے جلد اور بالوں کے لیے تو بہت ہی زبادست مشلی ہے اسی لیے اس کو میڈلیز میں بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے ویڈیو بڑی ہو گئی لیکن ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کسی اور فش کے ساتھ آپ کو کیسی لگی مجھے کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا میں آپ کے فیڈبیک کا انتظار کروں گا جب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات